جیول کی سچائی اور انرحب بگیان کو بھی سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں بیچار اور سریر قتل آتمک بسواس اور سردھا کے سامنے بونا ہے بگیان بیچار اور سریر تک سمٹا ہے اس لئے دھرم کے آنگے بگیان بونا ہے جین دھرم کے ایک رہس جس کے آنگے بگیان نے گھٹنے ٹیک دیئے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بگیان کے سامنے پوری دنیا جھکتی ہے پر اسے کوئی کیسے جھکا سکتا ہے جاننے کے لئے بنے رہی ہمارے بیڈیو کے انتظر بگیان کہتا ہے کہ سریر کو چلائے رکھنے کے لئے اتنی کیلوری کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بینا تو سریر چل ہی نہیں سکتا کچھ تھیوری کہتی ہے کہ آٹھ سے دس دن کچھ چار سے پانس دن اس کے بیچ بھوجن پانے کی ضرورت پڑتی ہی ہے برنا مرتیو آپ کی اپنی دنچریہ سے بھی آپ آنگلن کر سکتے ہیں ایک ٹائم کا بھوجن نہ ملے ایک دن بھونکا رہنا پڑے تو بیکنیس فیل کرتے ہیں اب میں ایسے دیگمبر تپسوی کی بات کر رہا ہوں جن کی تپسوی مشٹری ہے بگیان کی سمجھ سے پرے ہیں جدی میں آپ سے کہوں کہ بھگوان مہاویر نے ایک سو اسی دن اپواس کیا یہ آدھینات سوامی لگوہ کے ایک برس بینا پانی بھوجن کے رہے تو آپ کہیں گے یہ سب ساستروں کی باتیں ہیں کس نے دیکھا ایسا ہوا لیکن آج اس ویڈیو میں جو آپ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ساستروں میں وہ لکھت تپ اور گھٹنا ہے اچھر سا سہی ہے بات ہے اجینی میں بیراجی ایک دیگمبر ملی اراد ساگر جی مہاراج کی جنہوں نے دو ہزار سولہ کے چاتر ماس میں اسی دن میں ساٹھ پھواس کیے جس سے اس جگن سنگھ انسکرین بھرت کہا گیا دو ہزار سترہ کے چاتر ماس میں ایک سو ویس دن میں سو پھواس کیے جو کی آچاری وردن بھرت کہلائے دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو چھاسی دن میں ایک سو تریپن اپواس مطلب ایک سو چھاسی دن میں ماتر تہتیس دن ہی آہر لیا ایک سو تریپن دن اپواس کیا دو ہزار انیس کے چاتر ماس میں ایک سو آٹھ دن میں ایک سو آٹھ اپواس کیے آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے پر انہوں نے جھت سانند سمپن نہیں کیے اب دو ہزار بیس اور دو ہزار کیس میں انہوں نے پرند لیا پانسو سنتاون دن میں چار سو چھانبے بواس کا مطلب اٹھارہ مہینے میں سولہ مہینے اپواس کریں گے ماتر اکسٹھ دن ہی اہار لیں گے اس ویڈیو کے بناتے بناتے دو سو چھپون اپواس سانند سمپن ہو چکے ہیں جب میں نے ان سے چرچہ کی تو بڑے مسکرا کر بولے کہ ماتر دو سو چالیس ہی تو سیس ہے دو سو چھپون اپواس ہونے کے بعد بھی اتصاہ سکتی بھرپور چھچا گھنٹے ادھیان کرنا اپواس دینا بیوستت سامائک اور پردکرون کرنا ماتر تین سے چار گھنٹے ہی بسرام کرنا مندر مندر بیہار کرنا اتنا ہی نہیں جن کے تب کے پروہاو سے ہاتھوں میں آلوکک سکتیاں آگئیں جس سے لوگوں کی نروک کرنے کا بھی کار کر رہے ہیں نمن ہے ایسی چھمتا اور سنکل پسکتی کو کہ جہاں اس پنجم کال میں دے ہنے کا گیڑا ہے من چلائے مان ہے تب اس دیش سے نرمومت دھو کر آتم سادھنا میں لگے ہوئے ہیں بس پرماتما سے یہی بنتی ہے کہ آچار بسود ساگر جی کے سس مہا تپسوی اراد ساگر جی مہاراج کے بچے دو سو چالیس اوڑا نربھک نے سمپن ہو اٹھارہ اپریل دوہزار بیس سے پرارم مہا سنگھ نے سکریڑ برت پچیس سکتوور دوہزارکیس میں پونڈ ہوگا دھن ہے ایسے دھرتی کے دیبتہ دھنواد ہے ان کے ساتھیں منی ساتھ ساگر جی مہاراج ایبی موجین کی اسرمان وراغی سماج کو جائے جائے موسیقی